وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ اِفْتَرَدَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان دو اللہ نے تم پر جمع فرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ بھی بڑے ماناخیز ہیں فی مقامی حازہ اس جگہ مسجد نبوی شریف اس جگہ جمع تم پہ فی یومی حازہ آج کے دن فی شہری حازہ اس مہینے میں فی آمی حازہ اس سال میں رب نے جمع فرض کر دیا کتنے سالوں کے لئے کتنی صدیوں کے لئے فرما الہ یوم القیامہ قیامت تک کے لئے پھر فمن ترکہا فی حیاتی اوبادی جس نے اس جمع کو چھوڑا میری ظاہری حیات میں یا میری ظاہری حیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَهُ اِمَامٌ عَادِلْ عَوْ جَائِرْ اس وقت کا بادشاہ آدل ہو یا ظالم ہو دو ہی صورتے ہیں یعنی قیامت تک یا آدل ہوگا یا ظالم ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمع چھوڑا اِسْتِخْفَا فَمْ بِهَا وَجْهُودَمْ بِهَا دونوں صورتوں میں یا تو منکر ہو گیا جمع کا یا منکر نہیں ہوا دوسری صورت کہ اس کو ہلکا جانا جس طرح اب جانا جا رہا ہے یعنی فرضِ این مرضِ وحمی کی وجہ سے ترک نہیں ہوتا کہ میں مسجد جاؤں گا تو کہیں مجھے دورہ نہ پڑ جائے تو میں فرض ترک کر دوں فرمایا جس نے استخفاف کے طور پر اس کو ہلکا جانا کہ یہ بھی کوئی بات ہے یہ بھی کوئی ضروری ہے یہ بھی کوئی کام ہے یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو فرمایا جس نے اس کو چھوڑا استخفافم بِهَا فَلَا جَمْعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهُ فرمایا انہیں کبھی نہ اتحاد نصیب ہوگا نہ ان کے کام میں کم بھی برکت آئے گی فرمایا اس کی نماز قبول نہیں وَلَا زَكَاطَ لَهُ زکاة دے تو زکاة قبول نہیں وَلَا حَجَّ لَهُ اس کا کوئی حج نہیں وَلَا سَوْمَ لَهُ اس کا کوئی روزہ نہیں وَلَا بِرَّ لَهُ اس کی کوئی نیکی نہیں کسی طرح کی کوئی نیکی نہیں حَتَّ يَتُوبَ یہاں تک کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے فَمَنْ تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهُ تو جو توبہ کرے گا سرکار فرماتے ہیں رب اس کی قبول کر لے گا یہ صورتحال یعنی جمعہ اس کی فرضیت ہے اور اس کے ترق پر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسلم شریف میں وہ حدیث بھی ہے کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں کہوں کسی کو کہ وہ جمعہ پڑھائے اور میں ان گھروں کو جا کے جلا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے تو جو رحمتِ عالم ہیں آخر کس نوبت پر آکر انہوں نے یہ لفظ بولے تو یہ ساری چیزیں قابلِ غور ہیں یہ مسئلہ اجتحادی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ قطی مسئلہ ہے اس میں مجتہدین کے لیے بات نہیں چھوڑی گئی سرکار کے ظاہری حیات میں بھی تاؤن آیا نہ جمعہ موطل ہوا نہ جماعتیں موطل ہوئیں کہ آج کوئی مجتہد اس کو اپنا داراکار بنا کے اس کے پر اوپر فتوہ زنی کرے تو یہ موین امور ہیں اور یہ اللہ تعالی کا حکم ہے ہی دو رسالت سانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ